یہ ساری وقت وقت کی بات ہوتی ہے مجھے اچھی طریقے سے عاد ہے کہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے لیکن ایک وقت ایسا ہوا کرتا تھا جب میں کراچی کی سڑکوں پہ کراچی کا شپاٹر لونڈا بن کے جو ہے وہ سیڈی سیونٹی جو ہے وہ دھڑایا کرتا تھا سیڈی بھی نہیں حبیب میرے پاس سیونٹی ہوا کرتی تھی جس کو میں نے جو ہے وہ اس کے اندر ہیدر آبادی سیلنسر لگا کے اور بڑی بڑی لائٹے لگا کے ٹپ ٹاپ اپنی بائک بنا کے رکھتا تھا کیونکہ میرے فادر جو تھے وہ موٹر سیکل انڈیسٹری سے تعلق رکھتے تھے تو every month or so company کا مکینک آ کے میری بائک سروس کرتا تھا بائک میری ٹپ ٹاپ رکھتا تھا لیکن اس ٹائم جب میرے پاس اپنی بائک موجود تھی تو میرا دل چاہتا تھا کہ میرے پاس اپنی گاڑیوں میں اس پر اپنے دوستوں کے ساتھ گھوموں enjoy کروں سمجھ رہے ہو نا بھائی لیکن پھر وقت اور حالات بدل گئے ہم آگئے بھائی آسٹریلیا آسٹریلیا آگے کہانی کچھ یوں ہوئی کہ گاڑی جو ہے وہ آنے کے تقریباً دس دن بعد ہی میں نے purchase کر لی اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ میری پہلی گاڑی جو کہ انڈس کرولا تھی میں نے اٹھارہ سو ڈالر میں آنے کے دس وے گیاروے دن ہی purchase کر لی تھی کیونکہ مجھے یہ بات پتا تھی کہ آسٹریلیا میں گاڑی جو ہے وہ ایک necessity ہے luxury نہیں ہے لیکن over the period of time مجھے بات realize ہونے لگی کہ یہاں پہ تو بائک آپ کو بہت کم نظر آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے جب بھی آپ کو بائک نظر آتی ہے یا تو وہ road bike ہوتی ہے cafe racer ہوتی ہے trail bike ہوتی ہے heavy bike ہوتی ہے اور یہاں پہ جس طریقے سے weathered بلکل اٹھا ہے جب پاکستان میں جن جولائی میں تپتی ہوئی گرمی ہوتی ہے اور آسٹریلیا میں اس وقت جو ابھی جولائی کا مہینہ چل رہا ہے اور winter چل رہا ہے بلکل اسی طریقے سے ایک difference یہ بھی ہے کہ گاڑی کو یہاں پہ necessity سمجھا جاتا ہے اور پاکستان میں گاڑی کو ایک luxury سمجھا جاتا ہے بلکل اسی طریقے سے جیسے پاکستان میں motorcycle ہر کسی کے پاس ہوگی گاڑی ہو نہ ہو motorcycle جو ہے وہ ایک بہت ہی ضرورت کی چیز ہے جو تقریباً ہر کسی کے پاس آپ کو ملے گی یہاں پہ ایسا نہیں ہے یہاں پہ motorcycle ایک luxury سمجھی جاتی ہے اور اسی وجہ سے یہاں پہ motorcycle جو ہے وہ بہت expensive ہوتی ہیں مجھے آج تک یاد ہے کہ پہلی گاڑی انڈس کرولا جو میں نے 1800 ڈالرولر کی لی تھی یہاں پہ اس price range کے اندر motorcycle لینا مشکل لینا ہی تقریباً نہ ممکن ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے برحال میں نے اپنا mind بنا لیا ہے کہ اب گاڑی تو ہے چھوٹے سے تاؤن میں رہتا ہوں اور لوکل ہی مجھے بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے ٹریول کرنے پڑتے ہیں اتنی دیر میں تو یہ ڈیزل گاڑی ہے گرم بھی نہیں ہوتی اور ایسنگ ایٹس اپاوٹ ٹائم کہ تھوڑا لگجری کو بھی انجوائی کیا جائے تو آج میں آپ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں اپنا motorcycle کا لرنرز لائسنس لینے کے لیے لرنرز لائسنس لینے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے میں آپ کو راستہ میں بتاتا ہوں تو ویسے تو motorcycle license لینے کے لیے آسٹریلیا میں اگر آپ cities میں رہتے ہیں بڑی cities میں رہتے ہیں تو آپ کو پہلے ایک course کرنا پڑتا ہے جو کہ تین دن کا course ہوتا ہے اور وہ تقریباً 600-700 ڈالر آپ کی اس پر cost آتی ہے جہاں پہ وہ آپ کو regardless کہ آپ کو motorcycle چلانی آتی بھی ہو آپ کو وہ course کرنا پڑتا ہے اور آپ کو proof کرنا پڑتا ہے کہ you are capable enough کہ آپ motorcycle کو safely road gear پر رائٹ کر سکیں ایک وجہ motorcycle کا expensive ہونے کی یہ بھی ہے کہ motorcycles جو ہیں وہ safety wise وہ بہت زیادہ safe نہیں ہوتی اس وجہ سے وہ تھوڑی expensive بھی ہوتی ہے تو بٹ میں ریجنل آسٹریلیا میں رہتا ہوں لیٹن میں رہتا ہوں تو یہاں پہ یہ designated areas میں نہیں آتا اور یہاں پہ motorcycle کا license لینے کے لیے مجھے کوئی course کرنے کی requirement نہیں ہے all i have to do is کہ مجھے جا کے ایک computer پہ test attempt کرنا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں rider knowledge test جس کے اندر وہ آپ کی پوری road sense کو اور road safety sense کو جو ہے وہ analyze کرتے ہیں اور اگر آپ وہ test pass کر جائیں تو آپ کو learner's license مل جاتا ہے learner's license کے بعد آپ 650 cc کے اندر کوئی بھی bike جو ہے وہ لے کے ride کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کو جب آپ you're comfortable enough کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک ride test دے کے جو ہے وہ اپنا provisional license لے سکیں تو you can easily do it تو ابھی میں اسی کے لیے جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں services new south wheels کے office جہاں پہ میں جا کے اپنا test attempt کروں گا اور hopefully i'm very hopeful کیونکہ مجھے یہاں پہ road sense کاپی زیادہ 10 سال ہو گئے ہیں گریبن گاڑی چلاتے ہوئے تو it's very similar to car driving as well تو rtk office جا رہا ہوں وہاں جا کے میں اپنا test attempt کروں گا اور hopefully test دے کے جب میں نکلوں گا تو میرے پاس learner's license ہوگا تو چلیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ ہے services new south fields کا office یہاں میں پہنچ گیا ہوں کوئی بھی test ہوتا ہے زندگی میں آپ کو جب بھی کوئی امتحان ہوتا ہے بندہ تھوڑا بہت nervous تو ہوتا ہے تو میں جا رہا ہوں اندر اندر مجھے کیمرہ لے جانا allow نہیں ہوگا تو ملتے ہیں 20 منٹ میں دیکھتے ہیں کہ میرا کیا لرنر لائسنس میں لے پاتا ہوں کہ نہیں تو جی میں test دے کے آگے ہوں اور as expected لرنر لائسنس اکومپلیش تو آج کے vlog میں ہم اس کو یہی پہ وائنڈ اپ کریں گے مجھے لرنر لائسنس مل گیا اور میں اپنے لئے بائک کا بھی انتظام کر رکھا ہے تو بس بائک کل کے دن میں پک کرنی ہے تو میں آج کے دن میں یہ ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا اور کل میں آپ لوگوں کو اپنے ساتھ جرنی پہ لے کے چلوں گا کہ اپنی موٹر بائک کو پک کرنے جاؤں گا دکھاؤں گا کونسی موٹر بائک ہے اور یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ پتہ چل سکے کہ میرے آنی ویڈیو کس چیز کے بارے میں ہے سٹے ٹون آل سی یو گائز ٹومورو سائننگ آؤٹ اور ان کے لاغ موسیقی